نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحمل اخدتم من لسانی یقہو قولی ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے دوستے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ لیکن یہ کیسی دوستی تھی؟ کیسا تعلق تھا؟ یہ ایسا بہترین تعلق تھا کہ جس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر بات اور ہر حکم پر سر جھکانے والے تھے اطاعت گزار تھے، فرما برداد تھے، اللہ تعالی کی نیمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے حلیم تھے، بردوار تھے، بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے اور ان کی سب سے بہترین خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے تھے اللہ کے بلدے تھے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں کرنے والے تھے اپنی ہر ہر حاجت اور ہر ضرورت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے قرآن مجید میں جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کتنی حکمت، کتنی سمجھ گوش، کیسی عقل دے رکھی تھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کی دعاوں کا ذکر ہے سورت ابراہیم میں بھی ان کی دعایں آتی ہیں سورت الشعرہ میں بھی ان کی دعاوں کا ذکر ہے تو آج ہم انشاءاللہ ان کی کچھ دعاوں کے بارے میں بات کرے گی انہوں نے کیا مانگا اور ہم کیا مانتے ہیں سورت الشعرہ کے آئیٹی تری میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب الہب لی حکم و الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق پل آخرین واجعل لی من غرثت جنت نعیم وقبر لأبی انہو کان من الضالین و لا تخزنی یوم اللہ بعثون یوم لا ینفع مالو ولا بنون اللہ من اطا اللہ بقلب سلیم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں رب الہب لی حکم اے اللہ مجھ حکم اطا کر حکم حکمت قبہ کی فیصلہ و الحقنی بالصالحین اور مجھ السالح لوگوں کے ساتھ ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ اطا کر اور واجعل لی لسان صدق پل آخرین اور باد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے واجعلنی من برث فی جنت النعیم اور مجھے نعمت و بری جنت کی بارثوں میں شامل کر دے وقبر لے ابی میرے باپ کو بھی معاف کر دے انہو کان من الضالین بشک وہ گمراہم سکا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَتُونَ اور مجھے اس لئے رسوانہ کرنا يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُوا وَلَا بَنُونَ جِس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دے گئے إِلَّا مَنْ أَطَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے سلامت دل لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بظاہر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی گہری دعائیں ہیں سب سے پہلی چیزوں بانتے ہیں رب حبل حکم اے اللہ مجھے حکمت عطا کر علم عطا کر قوت فیصلہ عطا کر حقیقت یہ ہے کہ جس کو حکمت عطا ہو جائیں اسے سب سے روڑی بھلائی مل جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص انعائت اور خاص دولت ہوتی خاص رزق ہے مجھے سے چاہے عطا کریں وہ عطا کرتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے اور جس کو حکمت دے دی جائے اس کو خیر کسیر مل جاتا ہے اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے اس لیے کہ انسان کو انسان کو اپنی زندگی میں ہر دم خیصلوں کی ضرورت ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے سٹس جو انسان لیتا ہے اس میں بھی وہ خیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی سمجھ گوچ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح بڑے بڑے خیصلے ان کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہوتی ہیں جب انسان حکمت سمجھ گوچ بزدر سے کامی لیتا ہے اقلمدی سے کام لیتا ہے تو کامیابی کی طرف جاتا ہے اور اگر انسان کے خیصلے درست نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری ایک ڈائریکشن ایک سمت مقرب کرتا ہے اور پھر جیسا ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اسی کے مطابق ہمارا سفر ہوتا ہے ہماری کوشش اور جد و جواب ہوتی ہے اور اسی کے مطابق پھر ہم انجام تک پہنچتے ہیں جس راہ پر ہم چلیں گے اسی کے اینڈ پر جو منزل ہوگی اسی پر پہنچیں گے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں اور جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کی تائید اور مدد شامل حال نہیں ہوتی انسان کے فیصلے درست نہیں ہو سکتے کیونکہ انسان کی عقل بہت محدود ہے بہت کم ہے ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیں جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں لیکن وہ سب کچھ بہت ہی محدود ہے اور اس محدودیت کا ہم سب کو خود بھی اندازہ ہے اس لئے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے حکمت نامنی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لئے حکمت نامنی حکمت ہوتی کیا حکمت ہوتی ہے ہر چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ رکھنا ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا اور اس کے مقابلے میں ظلم کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا اس کو اس کا حق نہ دینا اس کو اس کے حق سے محروم کر رہا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہو تو اس کے نتائج آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتے ہیں مثلا گھر داری ہے تو گھر میں دیان اگر چیزوں کو ان کی اپنی اصل جگہ پر رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اگر چابیہیں ہی اپنی صحیح جگہ پر نہیں رکھتے کہیں اور رکھ دیتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کتنی پریشانی دیکھنی پڑتی چھوٹے سے چھوٹے کام کو آپ دیکھ لیے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے کو آپ دیکھئے مثلا آج ہم سب یہاں جمع ہوئے یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ تھا اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ ہے اس وقت ہم سن رہے ہیں جس درجے کو سن رہے ہیں جس توجہ سن رہے ہیں وہ بھی ہمارا فیصلہ ہے اور یہ سارے فیصلے ہماری زندگی میں ایک رول پلے کریں گے ہمارا یہاں آ جانا بیٹھنا سننا یہ صرف یہی نہیں کہ ایک ہم نے عمل کیا آئے گئے نہیں اس کے کچھ نتائج بھی ہیں اس کا کچھ آؤٹکم بھی ہے کچھ دنیا میں آن کچھ آخرت میں ہیں دنیا کے اعتبار سے کیا ہے آخرت کے اعتبار سے کیا ہے ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ صرف یہ کہ دین کے معاملات میں بلکہ دنیا کے معاملات میں بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے دھر کا ہی کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے چائے پکانی آپ روز پکاتے ہوں گے آپ چائے اب چائے پکانے میں آپ دیکھئے کہ اقلبندی کا تقاضی کیا ہے آپ چائے کے لئے سب سے پہلے سے پانی بوائل کر دیں اگر آپ اس کو بہت زیادہ بوائل کر دیں تو چائے کیسے پکتی اور اگر آپ اس کو پورا بوائل نہ کریں تو چائے کیسے پکتی اگر آپ پتی زیادہ ڈال دیں تو چائے کیسے ہو جاتی اور اگر آپ پتی کم ڈالیں تو کیا ہوتا ہے دودھ تھنڈا ڈالیں تو کیا ہوتا ہے گرم ڈالیں تو کیا ہوتا ہے پتلہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے نرفک ڈالیں تو کیا ہوتا ہے میٹھا ڈالیں تو کیا ہوتا ہے نہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے فرق ہے نا تاریخ ہر ڈسیئن جو ہے آپ کا صرف ایک چائے کے کب کے بارے میں وہ اس کے ذائقے اس کی رنگ اس کی شکل اس کے اثرات ان سب پر اثر انداز ہو رہا ہے اگر آپ ہر چیز کو صحیح مجھے کے ساتھ صحیح طریقے پر صحیح وقت پر اس میں ڈالیں گے تو اس کا جیٹیسٹ آئے گا ادروائز نہیں آ سکتا یہی باقی تمام گھر کے کاموں کاجوں میں بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس میں بھی ہم کیا سیکھ رہے ہیں کیوں سیکھ رہے ہیں کوئی بھی پروپیشن ہم استیار کرتے ہیں ہم کوئی ڈگری کرتے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں دیسیم کرتے وقت کسی لیے کہا گیا کہ اس سخارے سے کام لے انسان خاص طور پر جو بڑے کام ہوتے ہیں یا اہم فیصلے ہوتے ہیں یا انیوجل چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان بندوں سے بھی مشورہ کرے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی مشورہ کرے اللہ تعالیٰ سے بھی خیر مانگیں تاکہ اس کے فیصلے درست ہو کیونکہ درست فیصلے انسان کو پھر اس دنیا میں بھی سکون دلاتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی باعث سے راہت ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ انسان جب اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں نے زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنی ہے یا جیسے میرا دل چاہے گزارنی ہے یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں وہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے تو پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اور اگر میں یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَا اسْلَمْ تُلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کہتا کیا ہے چاہتا کیا کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی جاننے کی اور سیکھتے رہنے کی مستقل طور پر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی یہ دعا سکھائی گی وَقُلْ رَبِّ زِبِهِ اِلَّمْ آپ کہیے کہ میرے رب میرے علم اضافہ کرنا میرا علم زیادہ کر دے اور یہ ہمیشہ اگر انسان مانتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے مرتے دم تک اس کا علم بڑھتا رہے گا اور سیکھتا رہے گا اور دین کے علم جو اتنی بستتیں ہیں اتنی گہرائی ہیں اور خاص طور پر قرآن مجید کے علم اس میں بے پناہ سبق ہیں بے پناہ چیزیں ہیں جن کو انسان کو مسلسل مستقل طور پر سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے آج کی اس مجلس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم سب یہ جانیں کہ ہم اپنے لیے علم کے مواقع کو کیسے اور کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ جلد یہاں کلاسز شروع ہو رہی ہیں جس کے لیے آپ کو یہ الفرمیشن بھی دی جائے گی لیکن ان کلاسز پر جوائن کرنا ہے آپ کو یا نہیں کرنا ہے یہ پھر آپ کا ایک فیصلہ ہو گئے اور پھر اس فیصلے پر آپ کی اگلی زندگی کا انتصار ہو گئے دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ کیا تھی وہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا صالحین کا ساتھ عطا کر کیونکہ انسان اکیلے کچھ نہیں کر سکتا اسے کچھ بھی کرنے کے لیے اپنے جیسے لوگوں کا لائک مائنڈڈ لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اگر انسان نیکی کے رستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے اچھے لوگوں کی کمپنی چاہیے اچھے دوست چاہیے ہم اپنے بچوں کے عبارے میں بھی عام طرح پر بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کریں کچھ تربیت آپ کرتے ہیں کچھ باتیں وہ باہر سے سیکھتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے دوستہ آپ جو چاہیں سکھا لیں سکول میں جو چاہیں بتا دیا جائیں لیکن سب سے زیادہ وہ کس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان کا دین کیا ہوتا ہے ان کے خیالات اور عقیدہ کیا ہوتا ہے ان کی بادات کیسے ہوتی ہیں ان کی بہت سے طور طریقے سب دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لیکن چاہیے کہ وہ دیکھیں تو کس سے دوستی اختیار کرنا ہے کس کے ساتھ ہوتا بیٹھتا ہے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے پر اثر انداز ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ الحقنیم السالحیم پھر آپ دیکھیں کہ انسان جس کمپنی میں ہوتا ہے اس کے غیر محسوس طریقے سے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں آج میں صبح واک کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کلاب کے پھولوں کی ایک کیاری تھی اس کے پاس میں جا کر کھڑی ہوئی ایک اچھر طرح کی خوشبوت وہاں سے زبردست اور وہاں سے میرا ہٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا پھر واک کرتے کرتے دوسرے کنارے پر پہنچی تو وہاں لسن کی کیاری تھی تو میں دوروں پر غور کر رہی تھی کہ جب میں یہاں آتی ہوں تو سمیل کچھ اور ہے اور جب ادھر جاتی ہے تو سمیل کچھ اور ہے فرق کس تیز کا اس کی کمپنی میں کچھ اور طرح طبیعت ہوتی ہے اور اس کمپنی میں کسی اور طرح ہوتی ہے فرق ماحول کا آپ کشبودار ماحول میں بیٹھے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے تو آپ کی طبیعت اور طرح ہوگی اور اگر آپ سمیلی لوگوں کے پاس بیٹھے تو آپ کی طبیعت اور طرح ہوگی اس کے آپ کی نفسیات پر آپ کی اخلاق پر آپ کی باتوں پر اثر ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی خاص ماحول میں ہو اور پھر وہ آپ پر اثر انداز نہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا تو انسان کو ہمیشہ ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ کل لوگوں میں سرانڈ ہے وہ کن سے محبت کرتا ہے کن کے ساتھ رہتا ہے پھر اسی طرح آپ سب کو یہ تفاق ہوا ہوگا کہ آج کل ہر پودے کیوں عید ہو رہی ہے یعنی اس کے اوپر رنگ آ رہا ہے نئے نئے کاملے نکل رہی ہیں نئے نئے پتے نکل رہے ہیں نئے نئے پھول نکل رہے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ وہی پودے تھے جو سرگیوں میں بچھا رہے ہیں سہمے سکڑے اور اپنی جان بچاتے نظر آتے تھے اور اب یہ کس طرح نئے بن رہے ہیں محول کا اثر ہے موسم کا اثر ہے تو محول بھی کیا ہوتا ہے موسم کی طرح اثر انداز ہوتا ہے جب موافق محول ہوا تو وہ خلپول دینے لگے اور جب محول طبیعت کے خلاف ہوا تو اچھے بلے مجھ جانے لگے پتے ہی چھوڑ دیئے سب فتم ہونے لگے تو ہم سب بھی اگر اچھے محول میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر لازمان اس کے اثرات ہوں گے پھر میں آؤں گی اسی کلاس کی طرح جس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا آپ نے پڑھنا ہے آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوں گے سب ایک جگہ بیٹھیں گے سب ایک جگہ پڑھیں گے سب ایک آواز سے پڑھیں گے سب ایک جیسی باتیں سنیں گے آپ اس میں ڈسکس کریں گے سب کا تذکیہ ہو رہا ہو گا تو اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے اور اگر آپ گھر میں بیٹھ کر اکیلے بھی عبادت کرتے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پودا بس ایک کہی درخت لگا ہوتا ہے اس کا بھیو کچھ اور ہوتا ہے جب دو جار درختوں کا ایک جھونڈ سا ہوتا ہے تو اس کا بھیو کچھ اور ہی ہوتا ہے اس کے دیکھنے میں بھی ایک اور ہی حسن ہوتا ہے اور الحقنی بس صالح ہفتے میں ایک دن دو دن روزانہ جو ٹائم بھی آپ کو ملے اور پھر صرف باہر میں گھر کے اندر بھی آپ نے وہ محول بنانا ہے جو یہاں سیکھتے ہیں گھر جا کے اپنے بچوں کو اپنے آس پاس بٹھا کے لازم مجلس لگائیں مجلس گھر کی مجلس بھی ہونی چاہیے اور اس مجلس میں کچھ نہ کچھ ایسی تعلیم کی باتیں جو آپ یہاں سیکھتے ہیں بیٹھ کے کہانی کی شکل میں کچھ بھی ذکر کی لازم بیٹھیں چاہے آپ کسی اسلامی سکول میں بچوں کو پڑھائیں چاہے آپ کسی مسجد میں ان کو بیجیں کسی مدرسے میں داخل جامرزی بیجیں جب تک آپ کے اپنے گھر کے اندر ایک سالے مجلس نہیں ہوگی تربیت نہیں ہوگی اس کو لازم پکڑیں کیونکہ جب آپ اس کے رشتدار یا خاندان کی لوگ یا ایک بہن بھائی اکٹھے بیٹھتے ہیں وہ ایک خون ہوتا ہے ماں باپ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کی محبت ایک اور طرح کی ہوتی ہے جب وہ مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے حارون علیہ السلام کا ساتھ مانگا اور پھر کیوں مانگا تھا کس لیے کیا کہا تھا کسی کو یاد آئی کئی نصبحک کثیرہ و نذکرک کثیرہ انکہ کنت بنا بصیرہ تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تصویر کریں تیرا بہت زیادہ ذکر کریں تو اپنوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اللہ کا ذکر کریں نذکرک کثیرہ اور اس کے لئے بھی ہو سکے تو روزانہ چاہے دس منٹ چاہے پھر منٹ کوئی ایک ٹائم مقرر کریں نہیں تو ہفتے میں ایک دن تو ایسا رکھنا ہی رکھنا ہے جس میں آپ اکٹے بیٹھیں اس میں آپ کے ہزبن بھی ہو بچے بھی ہو ایون گھر کے خادم جو بھی ہیں آس پر سب بٹھانے سب بیٹھیں پھر اس میں اکٹیویٹیز تو بعد بھی دیکھ سکتے کہ کیا فیاں ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو ہے نا الہتنی بالصالحین بچے الصالح لوگوں کے ساتھ چاہیے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے یہ پیغمبروں کے بھی ضرورت تھی اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَضَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ وَلَا تَعْدُ عِنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُتِعْمُنْ أَفَّلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَالْتَوَا حَوَاهُ وَقَانَ اَمْرُهُ قُرُوتَامُ کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھئے ساتھ رکھئے کس کے؟ ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پھبارتے ہیں جو صرف اللہ کا چہنا چاہتے ہیں يُرِيدُونَ وَجْهَهُمْ انہیں اپنے رب کے دیدار کا شوق ہے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھئے جن کی ultimate تمنا اور خواہش اپنے رب کو دیکھنا ہے کیونکہ اس سے بڑی کوئی لصد ہے ہی نہیں ہی نہیں کوئی وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ آپ کی نگاہیں ان سے پھرے ہی نہ ان سے مو نہیں موڑنا ان سے رخ نہیں پھرنا ان کو توجہ دینی ہے کیونکہ وہ اللہ کی خاطر آپ کے پاس آئے ہیں اللہ کی خاطر ان کا دنیا کو کوئی مقصد نہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ انہیں چھوڑ کے آپ کسی اور کو دیکھیں گے کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غاقل کر دیا ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی اللہ تُتَعْدُ اللہ کی یاد سے اللہ کی ذکر سے غاقل ہے ایسے لوگوں کے بس بہت زیادہ نہیں بیٹھنا اور ان کے بہت مشورے قبول نہیں کرنے خاص طور پر جو دین کے بارے میں عام طرح ہوتا یہ ہے پھر ہم دین کے رستے میں آتے ہیں تو ہر چیز وہ پھر کشمکش کا شکار ہوتا ہے یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں یہ کہیں گے یہ جو میں کر رہے ہیں اور میرے ماں باپ کر رہے ہیں اور گھر والے اور خاندان کر رہے ہیں ٹھیک کیا ہے اس میں سے کیا مجھے وہ طریقہ چھوڑنا ہوگا جو میرے خاندان کا تھا کیا مجھے وہ چھوڑنا ہوگا جو میں اب تک کر دی رہی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی شیطان طرح طرح کے بس اسے ڈالتا ہے انسان نے جو کشمکش مرتلا ہوتا ہے پھر انسان لوگوں سے مشورے چھوڑ کر دیتا ہے وہ مشورے ان سے کرتا ہے جنہوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہوتا پھر وہ کیا کیا مشورے دیتے ہیں آپ پر رحم کرتے ہوئے اور آپ کے حمدردی کرتے ہوئے دراصل آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا پھر علیقنی بسالین انہی سے مشورہ کرنا جو خود دین کے راستے پر ہیں تیسری چیز جو انہوں نے مانگی وہ بھی بڑی اہم ہے اور وہ کیا ہے وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي نَاخِرِينَ بَادْ وَالُوْمَے مِرَا ذِكْرِ خَيْرِ جَارِي كَرْدِ یعنی مرنے کے بعد میرے بارے میں اچھی گوائیاں ہوں اچھے لفظوں میں یاد کیا جاؤں مرنے کے بعد میرے اچھے آثار ہوں کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اس کی زندگی تک نہیں رہتا اس کا سلسلہ بار میں بھی چلتا رہتا ہے اور وہ کیا سلسلہ چلتا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے بارے میں جب کوئی بار میں بات کرے گا تو کیا کرے گا دو دن پہلے ہم سب خاندان والے کچھ اکٹھے تھے تو ذکر چل پڑا ہماری دادی کا اور دادا کا تو کچھ ایسی باتیں بڑوں نے بتائیں جو ہمیں بچپن میں پتا بھی ہوگی تو ہم نے کبھی دھیان نہیں کی ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ میرے دادا نے وسیعت کی تھی کہ جب میرا آخری وقت آئے تو تم لوگ پمرے سے باہر نکل جانا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دیں کہ مجھے کوئی کسی اور کی دنیا کی در ادھر کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑے کہ میں صرف اللہ کا ذکر کروں اس وقت قلبے کی تلقیم کرتے بس باہر اور جب تک میری روح نکل نہ جائے میرے پاس کوئی نہ آ رہی پھر اور بھی اسی طرح کی کچھ باتیں تو میں سوچ نہیں تھی کہ ان لوگوں نے جو بھی کیا جس طرح کی بھی زندگی بسر کی آج جتنے بھی لوگ ان کے بعد ابھی تک ان کو جاننے والے زندہ ہیں وہ ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو یہ کوئی کسی کو رٹوا کے نہیں جا سکتا کسی کو کوئی کتاب پکڑا کے نہیں جا سکتا کہ میں یہ ہوں اور میرے بارے میں یہ روایتیں بیان کرنا دوں ہر کوئی اپنے دل کی بات کرتا ہے اسی دادی کی بھی کچھ باتیں کی کہتے ہیں دادی کہا کرتی تھی یا اللہ مجھے حبا کا سنگ دینا یہ کیا دعا ہے سارے کہتے تھی یہ کیا دعا ہے یا اللہ مجھے حبا کا سنگ دینا پتہ نہیں ان کے دل میں کہاں سے یہ دعا آئی کیا انہوں نے پڑھا حضرت حبا کے بارے میں کیا نہیں بارال وہ حج کرنی نہیں اور جب حج کر کے واپس لڑتا ہی تھی جدہ میں ان کی وفات ہو گئی اور اسی قبرستان میں دفن ہوئی جہاں مشہور ہے کہ یہاں حضرت حبا کی قبر ہے شاید انہوں نے خود بھی نہ پتا کہاں ہے قبروں کہاں نہیں تو یہ جو صالحین کا ساتھ ہے نیک لوگوں کا ساتھ پرغمبروں کا ساتھ ماننا یوسف علیہ السلام کی وصالہ آپ کے سامنے انہوں نے کیا کہا تھا فاتر السماواتی والارد انتوالیی فی الدنیا والاخرہ توفنی مسلموں والحقنی بس صالحین تو یہ اسی لیے کہ جو نیک لوگ ہوگے وہ بعد ہوئے پھر کیا کریں گے وہ خیر ہی کی باتیں کریں گے اچھی باتیں کریں گے اچھا ذکر اور دیکھیں جب ہم زندہ بھی ہوتے ہیں تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب وہ ہمیں ملیں گے تو خلوص سے ملیں گے خوش آمد نہیں کریں گے اور جب ہم کہیں موجود نہیں بھی ہوں گے تو ہمارے پیچھے ہمارا ذکر خیر کریں گے کوئی اور ہماری برائی بھی بیان کرنے لگے گا تو ہمارا دفاع کریں گے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد جو ذکر خیر ہے جس کی یہاں دعا مانگی جا رہی ہے یہ اس لیے بڑا ہم ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کے نام عمال میں لوگوں کی گونات شامل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر تشریف فرماد تھے تو ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ بری باتیں کی آپ نے سن لیا آپ نے فرمایا وجبت لوگوں نے پوچھا کیا کیا واجب ہو گیا آپ نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی کچھ بہت کیا آپ نے فرمایا یہ جو تم اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے یہ جو گوائیں ہیں نا تمہاری اس کی وجہ سے یعنی یہ اتنی سنگین بات ہے اسی طرح کون موقع پر فرمایا وجبت جنت واجب ہو گئی اور وہ اس شخص کے بارے میں جنازہ جب گزرا جس کے لوگ تعریف کر رہے تھے اس کی نیکی ذکر کر رہے تھے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی تو جس طرح ملنے کے بعد جنازہ ہوتا ہے جنازہ کی صفحیں زیادہ ہوں لوگ زیادہ ہوں اور ذکر خیر کرنے والے ہوں تو یہ ساری چیزیں میت کو فائدہ دیتی ہیں بعد میں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح ان کی دعا سنی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی پیغمبر کے طرز عمل کو عصوہ حسنہ بتایا ہے تو وہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے اس کے لیے دعائیں بھی کی تھی اور بھی جیسے انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے اندر سے ایک ایسا پیغمبر اٹھانا جو آیات کی کلاوت کرے تعلیم دے کتاب اور حکمت کی اور تذکیہ کرے لوگوں کا کب دعا مانگی کب جا کے پوری ہوئی لیکن یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے انہیں ذکر خیر کی ایک کڑی ہے اس کے بعد جو جو قرآن مجید میں پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر آیا اگر پوری کہانی آپ پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی صرف قرآن کی روشنی تو حیران کن کردار مختلف جگہ پر بکری ہوئی ہے لیکن اکٹھا کرتے تو ان کی دعاوں کو اکٹھا کر لیا جائے یا ان کی جو تمنایاں اور ان کی جو فیوچر کی جو ویجنری تھے جو آئندہ کہ انہوں نے سوچا لوگوں کے لیے سوچا اور اپنی اولاد کے لیے جو دعایں مانگی کہ ان کو شرک سے بچانا نماز کے پابندی عطا کرنا ان کو رزق دینا ان کو محبت دینا یعنی جذباتی نفسیاتی فیزیکل ہر طرح کی نیٹس کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اپنے اولاد کے لیے یعنی وہ صرف آج کے لیے نہیں سوچتے تھے وہ کل کے لیے اور دور کے کل کے لیے بھی سوچتے تھے اور پھر آخرت کے لیے جو انہوں نے کہا ہم کی اس اعتبار سے ہم لوگ جب کوئی عبادت بھی کرتے یا دین کا کام بھی کرتے تو بس کہتے کہ گزارہ کر لیں کام چل جائے آج کا دن پورا ہو جائے یہ اپنی اسائنمنٹ پوری کر لیں یہ ڈیوٹی پوری کر لیں نہیں ہمیں اپنے مستقبل اور اپنی نسلوں کے آئندہ کے مستقبل کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے اور صرف سوچتے نہیں رہنا چاہیے اس کے لیے عملی اقدامات جیسے عبراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ سے نکال کے ان کو مکہ میں لابس آیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان کے لیے جو کچھ مانگا وہ حیران کن ہے تو ہم سب سوچیں ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں صرف عساق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اور ایک اور بیٹے کا بھی ذکر آتا ہے بس ان اتنی مختصر سی علاد تھی اور وہ بھی اتنی لیٹ ایج میں ملی کہتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام چند ایک سو بیس سال کے تھے جب ان کے بچہ پیدا ہوا لیکن جو انہوں نے نسلوں کے لیے دعائیں مانگی امت کے لیے دعائیں مانگی امیزنگ ہیں ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انہوں نے جب گھر بنایا ہے کہا اللہ تعالیٰ کون آئے گا یہاں اللہ تعالیٰ نے قرمائے تم پکارو تو صحیح لوگوں کو لوگ رائیں گے ہر طرح سے آئیں گے ہمیں اپنے اندر عبراہیم علیہ السلام کی طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جو دعا کرنی چاہیے اپنے لیے جسیز کی پکر کرنی چاہیے وہ ہے اثلاس کیونکہ عبراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بیسٹ کوالیٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن پاک میں وہ کیا ہے حنیف ہم مسلم مشرق نہ تھے یکسو مسلمان بہت فوکسٹ تھے شرق سے پاک تھے ہر کام صرف اللہ کے لئے بتوں کی گندگی اور نجاسہ سے بہت ہی دور تھے لیکن اس کے علاوہ بھی جو کچھ کیا گھر بنایا اللہ کا تو اللہ کے لئے یہ ان کا اخلاص تھا جس کی وجہ سے ان کے ان کاموں میں ایسی برکت پیدا ہوئی کہ رہتی دنیا تک جتنے بھی کرسٹینٹی کے لوگ ہیں جوز ہیں کرسٹینٹ ہیں مسلم ہیں سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے آخرت میں جنت النعیم مانگی نعمت و میری جنت مانگی کہ وہاں میرا ٹھکانہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے وہ بھی اچھا اب اس اچھے ٹھکانے کے لئے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ پہلے تین سٹیپس ہوں بتا دیا گیا حکم حکم علم صحیح قوت فیصلہ یہ چیزیں چاہیے نمبر دو نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے کمپنی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی چاہیے جو خود نیک ہو جن کے اندر پھر حکمت اور قوت فیصلہ اور صحیح علم ہو اور پھر اچھے آثار چھوڑ کر جائیں اور پھر آخری ٹھکانا اچھا ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے جنہوں تلعیم کی تپر ڈسکرپشن بہت بڑی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں صحیح علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے صحیح کمپنی افتیار کر لیتا ہے تو آثار اچھے ہو جاتے ہیں پھر انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوتا ہے پھر دنیا بھی جنت بننے لگتا ہے انسان کو ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کام میں کہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی غم ہے ہی نہیں اور اس کا صرف ایک غم باقی رہ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گئی بس اس کو اپنے رب کی رضا کی فکر ہوتی اور اسی کے لیے وہ دوڑتا بھاگتا ہے اور اللہ تعالی بھی پر وعدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق اور کردار کہ انہوں نے اپنے لیے دعائیں مانگی تو ساتھ اپنے باپ کے لیے بھی مانگی ہم باپ نہیں تھا وہ وہ باپ تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تھا آگ میں پھینکا تھا ڈٹ کے مخالفت کی تھی کوئی رجتے محبت کا کوئی کہیں نام پاس نہیں تھا کہ اس کا بھی کوئی خیال رکھا ہو ہمارے والدین اگر ایک چیڑی آنکھ سے دیکھ لیے تو وہ آپ دیکھیں کہ اتنی تکلیف ہیں دینے کے باوجود وہ اپنے والدین کے لیے کتنے کیرنگ تھے کیا اخلاق تھا ان کا کہ باوجود اس کے کہ باپ توحید پر نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی دعا کی کیونکہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ بھی کیا تھا جب ان سے الگ ہونے لگے تھے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا میرا رب مجھ میں بڑا مہربان ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا کہ اس کے بعد یہ دعا نہیں کرنی کیونکہ وہ شرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتے وہ بھٹکا ہوا اس کو راستے کا پتہ نہیں رہ گم کی ہوئی پھر سے شرک کے اندھیروں میں ہونے کی وجہ سے وَلَا تُخْزِنِيَوْمَا يُبْعَقُونَ انہوں نے یہ قیامت کے دن رسوان نہ کرنا انہیں کس رسوائی کی فکر یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے باپ کو قیامت کے دن بجو کی شکل میں گارے میں لتھاڑ کے یعنی کیچڑ ہوگا اس میں لوٹ پٹ کر کے تو اس میں جہنم میں پھیکا جائے گا یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دیتی کہ ایک طرف رب ہے ایک طرف باپ ہے سپارش نہیں کر سکتے منع کر دیا گیا دعا بھی نہیں کر سکتے لیکن دل کے اندر جو احساس ہے دوسروں کی آخرت کی بھلائی کا وہ حد درجے کو پہنچا اس کے بغیر کوئی بھی انسان دین کے سنجیدگی سے لے ہی نہیں سکتا جب تک اس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو اور دوسرے لوگوں کی آخرت کی فکر نہ ہو فکر آخرت ہی وہ واحد شدید احساس ہوتا ہے شدید قسم کی فکر ہوتی ہے کہ جو انسان کو پھر صحیح فیصلے کرنے پر لگاتا ہے اس کے بعد انسان کے سارے فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں کہ اسے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کیا اس کے آخرت کے دوبارے سے صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے کیونکہ اصل رسوائی آخرت کی رسوائی ہے اصل بیزت کی آخرت کی بیزتی ہے دنیا میں چھوٹی سے چیز بھی ہوتا کتنے کانشس ہوتا ہے کوئی یہ نہ بات کر دے کوئی ایسا نہ ہو جائے لیکن یہ دنیا کے بات ہے ہر نیوز جس کو نیو نیوز کہتے ہیں ساری نیوز پرانی ہو جاتی ہے کل ہی بیٹا خبریں پڑھا تب گوگل سے بان گیا کیا پڑھ رہا فلا فلا چیز کے بارے پڑھا لیٹسٹ یہ ٹیکنالوجی آئی ہے فلا آیا فلا آیا میں نے کہا کہ بچوں کی ہوتا ہے نا اچھا نئی کارے کونسی آئی ہیں نئے فون کونسے آئی ہیں نئے گائجٹس کونس ہیں نئے فلا فلا تو میں نے کہا کہ یہ تو میں بڑے عرصے سے سن رہی یہ نئی چیز آئی ہے اور پھر وہ پرانی ہو جاتی ہے اور پھر نئی چیز آئی ہے اور وہ پھر گئی اور پھر میں نے کہا یہ دنیا بس جس چیز کے لیے آج اب اتنے ایکسائٹڈ ہیں یہ نیا نئی بن گئی یہ پلانہ ہو گیا اور پڑھ پڑھ کے اس کے بارے میں جانتے ہیں ہر نئی چیز یہاں کی پرانی ہے ہر چیز جانے والی ہے اور ختم ہونے ہیں اچھی خبریں ہوں بری خبریں ہوں کوئی دھماتا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے ہائیٹ کریئٹ ہو جاتی ہے کچھ دن کے بعد سارے اپنی روٹین میں چلنے لگتے ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی جیتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں ناغس آتی ایرو شیما وہاں بم گرائے گئے دنیا میں اقتحل کا مچا پھر کیا ہوا پھر ختم ہوگی بات تو فکر وہاں کی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے وہاں کی رسوائی سے بچا رہا ہے دنیا کی ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے لوگ گھول جاتے ہیں ان کو نہیں یاد رہتا اور وہ اتنی باتیں کہاں سے یاد رکھیں کہ کون کیا ہے اور کسی کو ہماری لائف سے اور ہماری زندگی سے کیا پڑی کتنا واسطہ کو ہوگا کسی کو واسطہ تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا ہر کسی کو اپنی اتنی پڑی ہوئی ہے کہ دوسروں کی یہاں بھی بھولی ہوئے تو بعد کے لئے کوئی کیا کرے گا تو بہرحال آخرت کے اعتبار سے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَاسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَا اِمْا لَا بَلُونَ جزن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے اور دیکھیں کہ یہ مال یہ گھر اور یہ بیٹے یہی تو دو چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے سے روکے ہوئے اور صحیح محصریں نہیں کرنے دیتی عام طور پر خواتین کا عذر بہانا کیا ہوتا ہے میں کیوں نہیں پڑھ سکتی بچے چھوٹے ہیں گھر کے کام ہیں گھر اکیلا ہے پہلے ہم بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں پھر اس میں خوب چیزیں بھر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی حفاظت کی چوکی داری کیلئے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اچھے چھے کاموں سے رکھ جاتے ہیں نمازوں میں یکسوی خشو کیوں نہیں آتا کیا چیز رکاوٹ ہے دنیا رکاوٹ ہے اسی طرح دین سیکھنے کے لیے دین کی خاطر نکلنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہی دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں لیکن ہم سب یاد رکھیں یوم اللہ ینفع مالوں ولا بنون نمال نمیتے کوئی کام نہیں آئے گا مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا ہے یہ دل سلامت رہ ہی نہیں سکتا جب تک اس پر مسلسل قرآن کی بارش پڑھتی نہ رہے اس کا تذکیہ ہوتا نہ رہے یہ دھلتا نہ رہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ زندگی بھر تعلق رکھیں جس بھی طریقے سے رکھیں مسلسل رکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لیا پڑھ لیا چھوڑ دیا بات پتا ہر ایک اپنا اپنا سوچے کہ اس کے لیے کیا سوٹیبل ہے کیا آسان ہے کیا وہ کر سکتا ہے اس لیے علم کی مجلسوں کے ساتھ جڑنا اور اکھٹے ہونا سیکھتے رہنا اور سیکھ کر پھر سکھاتے رہنا یہ انتہائی ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلبِ سلیم عطا کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہم یہاں بیٹھیں نظر اچھا نظر اس بار نکلیں گے تھوڑے در در کچھ ہو کوئی چیز پیش آئی کچھ سے کچھ ہو سائی کسی نظر آن کچھ کہہ دیا تو ہمارا دل گیا چھوٹی سی بات ہمیں لے کے بیٹھ جاتی ہے تو اس دل کو مرتے دم تک سلامت رہنے میں کیا کیا چیزیں کارامت ہوتی ہیں اسے پھر وہ اچھے دو سچے ساتھی اچھا علم اچھی کوشش یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اس کے لئے ہمیں کوشش کرنے ہیں اور لیسا لیل انسان اللہ مانسا انسان کے لئے نہیں مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کے لئے کوشش کرتے رہنا ہے آج الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے بہت سارے لوگ یہاں اکٹھے ہیں جو قرآن والے ہیں ماشاءاللہ اس وقت میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ ان سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سنیں تو میری خواہش ہوگی کہ یہ سب آپ کو قرآن کے بارے میں قرآن کی تعلیم کے بارے میں قرآن کے ساتھ زندگی کے بارے میں ضرور کچھ چھٹ چھٹی بات کریں تاکہ ان کی تجربات اور ان کی حکمتوں سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں قرآن سے متعلق کوئی بھی بات جو آپ کے دل میں ہاں کریں ایک ایک منٹ اکر لینا تو زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے گا اور سب کو پھر گھر جانے میں بھی ٹائم مل جائے گا بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ جو قرآن کے ساتھ تعلق جانے میں جاتاستاذ نے مثال دی خوشبو کی تو جب تک ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے دل کی کیفتر مختلف رہتی ہے اور اس دن آپ دیکھ لیں جس دن آپ نے نہ پڑھا اس دل کی کیفتر مختلف ہوتی ہے پھر قرآن کو اس طرح جو لوگ ریگلر تلاوت کرتے ہیں انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ ریگلر تلاوت کرنا ایک مختلف کی دی لیکن جب لفظ سمجھ میں آتا ہے آپ یقین کریں کہ جب میں نے اپنا جو تھا مجھے جب اسی طرح ایک درس تھا اس میں جو درس دی رہی تھی انہوں نے یہی کہا ایک لفظ کی کہتے ہیں اس لفظ پر اس کا لذت اٹھائی نہیں سکتے جب تک آپ اس لفظ کو عربی میں نہیں سمجھتے تو وہی دن تھا جس میں میرے اندر لفظوں کی لذت ہمیں بھی آئے اور یقین کی جب وہ لفظ جو ہر قرآن کا لفظ ہے وہ انسان کو ایک سمور دیتا ہے اور زندگی میں اتار چڑھاؤں میں انسان کی مدد جب تا ہے جو یہ ہے کہ اس کا مزاج جب آپ جتنا جتنا سیکھیں گو ہم بہت سر رحمت اللہ جو ہیں جو سیکھ بھی رہے ہیں تو ان سب کا اپنا وہ بتائیں گے بہت علم اللہ فائدہ سکتے ہیں شکریہ شکریہ آج سب نے احمد کی بات کیے تو اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چونکہیں تو ہر بارے میں ہر جگہ احمد کی اتنی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی ہماری مجھنے اور جو ہمیں وہ چاہیے ہوتی ہیں کہ رحمائی چاہیے ہوتی ہیں وہ قرآن سے ملتی ہیں اور جتنا جتنا اس کو آپ بار بار پڑھیں گے تو بطلب ہر لوگ اسے ساتھ جڑے رہیں گے اور زندگی گزارنہ بہت آسان ہو جاتا ہے یعنی یہ ایسا میریکل ہے کہ انسان حران ہوتا ہے کہ جو واقعہ پیش آتا ہے اس لیے سے مخلق آیات آجاتی ہیں میں یہ کہنے والے کی کہ یہ ایک موجزہ ہے آپ کو کوئی پروپر پیش ہے کچھ بھی مسئلہ ہے آپ کا جن پریشان ہے آپ پریجن میں ہے آپ قرآن پڑھنا شروع کریں اور اگر آپ کو بڑھ بھی سمجھ رہے آتی ہیں اور آپ اس کو اس لیے پر پڑھیں تو ایک آیت آ جائیدی کہ جواب ساری برشان کا جواب ہوگی اور یہ یہ بلکل گیرینٹیو بات ہے یہ ہم تو دیکھا جتنی بار بھی آپ کو رانکے اندر گواہ کریں آپ کو اپنی مسئلوں کا حل بھی ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو بہت گہنے اموٹی لیتمنٹ کی باتیں اور یہ سب چیزے لگیں اور مجھے اندر آج کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ کنی سے بھی کوئی تو آپ کو موٹ سامر چاہتا ہو یعنی میرے بھی یہ ایک بہت دی انکونی چیز تھی میں کبھی میں کبھی کوراں کورنوں بھی اور جہاں سے میں کورنوں بھی بہت دینی ترجمہ کہ تم مجھے سمجھ آئے گا لیکن الحمدللہ یہ پاسی برد ہے آپ سب پڑھ سکتے ہیں اسلام بری مرحب سلال میں تو سب پڑھ لیے کہنا چاہوں گی کیونکہ میں میڈیٹر ڈاکٹر ہوں اور جو لوگ پروفیشنل ہیں یا اپنے لائف سٹائل کے بڑے آبی ہوتے ہیں ان کے لئے میں خاص طرح پر کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے کہ یوں جیتو اور یہ میں تب محسوس کیا تھا جب میں میڈیسن پڑھنے کے بعد بھی ہر وقت سوچی تھی کہ there is something missing نرمالا ہوتی رکھی کیا چیز ہے جو میں نے نہیں ٹرائی کی اور ایک دن میں بہت ایکسیڈنٹلی استادہ کی کلاس پر پہنچی ہوں اور وہ جو دن تھا that was a turning point ہوں اتنا بلی کہ آپ کی سوچ میں وہ جو حتمت والی بات ہے وہ آپ کی ہے اتنی آپ چیزیں سمجھ آتی ہیں اور تقدیبن میں ساتھ آگ سال ایزلسٹر آتی جوگ کر رہی تھی بچے چھوکے تھے سوسائیٹی کے پریشرز ہر ایک کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اچھی بلی ڈاکٹر تھی اس کا دعا خراب ہوگی تو اس کے بعد یہ ہے کہ تین میرے بچے تھے جب میں ایلی کورس جوائن کیا تھا اور صبح میں بچوں کی کلاس کیوں بے کلاتی تھی انہوں اور پھر ظاہر اشارہ آپ کو گھر جا کے بچوں کو بھی دیکھ میں صرف ایک حصول بنایا تھا میں کسی سے بات نہیں کی اس لئے کہ مجھے تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے جو قریبی لوگ کچھ تھے جنہوں نے مجھے کہ تمہارے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کوئی بات سوچا دی تو اسی لئے یہاں پہ اگر پہ آپ کو ایسا مجھے مل رہا ہے آپ سب بہت قسمت ہے اس کو بلکل کسی صورت میں جو گھر ہیں باقی چیزیں ہیں ہم ہری تلیے راستہ نکالتے لیکن قرآن کی جو راستہ نہیں نکالتے بس وہ راستہ نکالتے جزار سوچ بہت قرآن جو سب سی زیادہ نے انسان سوچ کو بدھت چیزیں وہ ہی مطلب لیکن آپ ان کو اور نظر سے دیکھنے اور وہ اکنی سب چیزیں سمجھ اپنی آخر خمان بہت قرآن جو میں پڑھ تو اس میں صرف تلی اور نی دی وہ ایک خاص اثر رکی اور جب پریکٹیکل لائف میں انسان زادہ ہے سمجھ آتیے بہت سی چیزیں تو اس طرح اس طرح نہیں سمجھ آتیے تو میں یہ کہ زندگی میں بہت سے فیسز آتی انسان دی کبھی مخالفت ہوتا ہے کبھی مخالفت بھی ہوتا لیکن ہر اس موہ میں اللہ کے ساتھ ایک مخالفت قرآن کی طرف آئی تو ایسی سی سی سٹار کیا تھا اور ایسی سوٹی کی کبھی ایسا ہوگا کہ میں بھی قرآن کو سمجھ سکتا نہیں اور عقل اللہ پانچ بچوں میں ساتھ میں پڑھا اور اس کے بعد آج دن تک مجھے جانا اللہ کی طرف جانا تک خلاس اور جانے نبیل کرتا ہے اور یہ اچھی چیزیں قرآن کے میں اس کو پا لیں گے تو کوئی بھی آپ کے مشتری لیں گے کوئی کام آپ کے مشتری لیں گا آپ دکھ لیں اور قرآن کی طرف آئیں کیونکہ یہ مبارک کتاب ہے نا تو اس کے ساتھ برکتیں آتی سلام وآلیکم سلام وآلیکم سلام رہا کی جو آپ انہوں نے آخری دین لیے اور میں ذرا ایک تھوڑا سا اور اس کے ساتھ پکیے جاؤ کہ یقصر علی خطیعتی اومد دین ربی حبی اومد دین سوال یقصر علی رسان اسیسٹین فیل آخرین یقصر علی بیوالس اومد دین یقصر علی رسان اسیسٹین فیل آخرین کی ایک بات میں چھوڑتی سی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر فیلت صاحبہ ایک مکمل نمونہ ہے جو اسیسٹین لیسان اسیسٹین فیل آخرین والی بار کہ انہوں نے ایک قوضہ شمی کیا اس وقت ہمیں کوئی انتاظہ نہیں تھا کہ یہ کہ کہ لیسان اسیسٹین فیل آخرین میں کتنی پیسٹس اٹھاؤ کوئی سیدھی اللہ سب کے حق میں اس کو قبول ہو بلکل جس کی آپ کو ضرور ہوتی ہے بلکل سیدھی 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 انہوں بہت سیدھی جو قرآن پڑے بھی ان کے لئے تو یہ ہے کہ قرآن سے مست پھل اپنا تال کو جوڑے ہوں کسی ایک دل بھی اس کے اور اوروں کو بھی لے کر آج نہیں آس سکے سر بھائی ساتھی آئی ہیں سیدھی بھائی چاہی چاہی ہے تو پلیز آپ انتا نمبر لے جائیں یہ انشاء اللہ آپ کو پورا گئی آس بھائی آب عمر 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 آد عمر عمر اس عمر را اور پھر ہر چیز ایک سبق بن جاتی ہر واقعہ چاہے اچھا ہو یا ناپسندیدہ ہو لیکن اس کی حکمت نظر آنے لگتی اور انسان اس پر شکر ادا کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مسئلہت کے تحت ہی ہمیں اس سے گزارا ہوتا ہے جاؤowa disent میں ہوا کہوں کے بچک چاہے ملے ہوتا ہے تو ھور اور معای اے تاریخ دھر کچھ ٹائیں دریجا کو کینکے کیا باتنے لگتا ہی چیز حقیقت اے تر ملے اور چیز پر چلان کو کچھiable اور پھنز پیدے ہیں اگرairy میں نے اس کی کچھ mês کیا گم ہے کے پھر چلانے کے دریجانے دیلہذا کرنے کے پھر چلانے کے پھر چلانے لگتا ہی اگر کی اوپشن ہی نہیں ہے اگر کی اوپشن ہی نہیں ہے اگر کی اوپشن ہی نہیں ہے تو آپ کے اوپشن ہی نہیں ہے جوہا ہو رہی ہے اور لوگ روہے ہیں تو میں نے آرکی جوہا ہو رہے ہیں کیا اسی واقعوں کا دعا کر رہے ہیں جس کے جسی ہی نہیں ہے تو تب میں اللہ سے دعا کی تھی اللہ کا کلی ایسا ہوئے تو جو ایمی پڑھو اور مجھے سمع رہے ہیں تو جاہاں کر رہے ہیں احمق کی اوپشن ہی نہیں ہے جو ایمی مجھے اور مجھے سمع رہے ہیں جو ایمی پوڑھو اور مجھے سمع رہے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے توفیق عطا فرمی ملتا ہے 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 تو یہاں سے بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ جاتے ہیں جو ہمارے یہاں پر لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جا سکتے ہیں کچھ نہیں جا سکتے بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں جو بھی بات ہوئی کے لرش میں کہ اگر ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر وہ راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ایسے نکال دیتا ہے اور بعض کچھ لوگ آپ کو اتنے اس سے ڈوانٹ کابل ہوتے ہیں اتنا اس سے کہہ رہتے ہیں کہ پھر آپ کو ایسا رکھتے ہیں کہ جیسے آپ ان کے دور سٹیپ پہ بھی اگر آکے دینا پڑھ جائے آپ کی خواہ کرنے تو تیار ہیں لیکن جو قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی پتہ شکتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیوں لوگ اتنا دوڑتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ سب ہمارے بیٹھے ہیں اور آپ کیوں آئے ہیں کیونکہ آپ نہیں پتہ ہے کہ استاذہ آرہی ہیں استاذہ کون ہے نہیں آپ نے بلایا تو آئے ہیں قرآن کے شوق اچھتے ہیں بس اللہ نے انسا بکی سن لی نا الحمدلللللال کہ قرآن یہ نہیں سن لے والے انشاء�를 پہئے ہیں الحمدللللل خمر والے� سر الحمدلل ٹھیک والیکس اللہ ب fidelity جو لوگی اسچی سے جو لوگی اس تغیر ہیں کہ ہم عمل کیسے کریں گے اور کیسے ہوگا بلا ش Action اللہ آپ اس کے ساتھ جوڑے رہین کہ آپ سے غcible کروائے گا کہ آپس اپنے آپ کو اس مسیح سے دیکھر آٹھائیں گے بعض لوگ کہتے ہیں عمل کرنا پڑے تو میں کہتی ہے آجا نہ کریں پھر souچے کیا ہوگا اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا اس کا بھی پتہ ہے نا پر کیا ہونے والے آہا پچھ گئے مجھے جو سب سے اچھی بات یہ رہتی ہے قرآن میں خود ہی آتا ہے کہ کہ قرآن سب چیزوں سے رہتا رہے جو لوگ جما کر رہے ہیں آپ دیکھیں دو دنیا میں کیا کیا جما کر رہے ہیں تو یہ چیز موت سلی رہتی ہے اور الحمدللہ نے قرآن پڑھا تو یہ چیز بہت سمجھائی کہ اس چیز سے رہتنے کو دیل نہیں نہیں کرتا کہ یہ واقعی اس کا چیز سے رہتا رہے ہیں جو جما کر رہے ہیں السلام علیکم قرآن میں اب سے آٹھ مہینے پہلے تک اگر کوئی میرے پاس کچھ کہتا تھا کہ میری یہ پرابلم ہے مجھے انسائٹ ہو رہی ہے تو میں ان کو ترہ ترہ کی سلیوشن بتاتی تھی اچھا اپنی سٹوری مجھے بتا دوں اچھا میں اس سیچویشن میں ہوتی تو یہ کرتی اب میں ان کو قرآن کی ایک رسیٹیشن بھیج دیتی ہوں اور اس سے اتنا سکون ملتا یہ جو بات ہے اگر مجھے کبھی اس طرح کی کوئی تنشن مغیرہ کچھ فیل ہو رہی ہونا میں قرآن کو رانلم بھی کھولتی ہوں اور میں کہتی ہوں میں اس جگہ سے بھی کھولوں گی جان پر میں نے پہلے چھوڑا تھا میں رانلم بھی کھولتی ہوں اور پر دیکھتی ہوں اور سامنے وہ آیت ہوتی ہے جس سے مجھے سکون ملتا اور اتنا سکون ہے اس راستے میں اتنا سکون ہے کیا بھٹا نہیں چاہتے اور الحمدللہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ابھی ادھر قرآن کلاس کارٹ بھی اگر میرے ٹائم ویسے میں فیدبل بھی میں بھی اس میں درودہ ہوں اگر میرے ٹائم ویسے میں سادر ایک اور بات بھولوں گی ایک دفعہ ہم لوگ سادر کی بیٹی کی تصدیر سنتے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بات بھولی تھی کہ مشکلات تو زندگی میں ویسے بھی آنیا ہے تو قرآن کے راستے میں آجائے تو ویسے بھی آنیا ہے اسلام علیکم زندگی تم گزارنے کے لئے بھی ہے لیکن اصل میں زندگی گزارنے کیسے ہی ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد آتی کہ ہمیں کس موقع تک کیا کرنا ہے یہ ہمیں صرف قرآن پڑھنے کے لئے اس سے پڑھنے پڑھنے کے لئے اور جو صحیح ہم نے کیسے رہتا ہے کیسے عدد ہے کیسا کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ گیا بن گیا وہ گیا وہ ہم جانگے ہی بتاتے ہم کو بھی بتاتے ہم کو بھی بتاتے ہم کو بھی بتاتے کیسے رہے ہیں پڑھنے کے لئے میں زندگی راکھنے کے لئے میں زندگی ستاکھنے کی ساکتا ہے جیسے زوق اور شوف اور کران کو پیکٹیپل اپروش میں ہمارے رکھا ہی کسی لئے بھی ایسا نہیں جایا اور ہمیں احساس ہوا کہ قرآن بادشاہوں کے بادشاہ کا بنام ہے اور مرن کو کیسے چیز کرتا ہے کیسے ہم سے بات کرتا ہے وہ بہت آرٹومیٹیسی قرآن کے ساتھ بڑھنے سے ہی چیز ہمارے عمل کا حصہ دکی نہیں جاتی ہے رد اللہ کو سالہ کو ہمیشہ ہماری دعاوں میں رہتی ہیں اور ہمی ترخص تلیدے سالہ کہ آپ ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد تھا کہ یہ اور اللہ ہم سے یہ مندل پر کوشش کر ہوتا نہیں قرآن کے لئے سے کوئی جروح کرتا ہمارے عمل کا حصہ دکی ہے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم میں نے جو شروع کیا تھا کہ میں نے سمجھ کیا کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے عمل کی بارتی ہے کیونکہ ہمیں قرآن ہمیں بتاکا ہے کہ ہمیں اس موقع پر کیا بات کرتے ہیں اور اس موقع پر کیا پیسلہ کرتے ہیں اس کے لئے میں میں نے سمجھ کیا میں نے سمجھ کیا میں نے سمجھ کیا کچھ کی کلاس پر کیا میں نے جوائن نہیں کیا بہتر نظر آنے لگتی حقیقت نظر آنے لگتی بہتر نظر آنے لگتی بہتر نظر آنے لگتی مجھے یہ احساس واقعی کچھ پڑت نہیں پڑا کوئی مشکلہ کاری بھی ہے تو ان کو میں نے بیٹو در پڑے کلا سمجھا اور آن کو مجھے جا دی ہیا اللہ پر شکر ادا کرتا کیونکہ میں سترینی اس عمر میں بھی یہ قرآن پاک کا کناہ پڑ لیا اور یہ زندگی کے لئے احساس میری چھوٹی بچوں سے یہ نظر ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پلیز آپ اپنی بچیاں کو یا بچیاں پوٹی سنیں کہ پریکٹی کل لائک شروع کرنے سے تہلے قرآن و سلولت کی تعلیم جنہوں حاصل کرنے کے لئے وہ پہلے زندگی کے لئے بہتر نماز آنے لگتا ہے حسنا ہو لیکم والکم السلام والکم السلام بہتر نمازی بھی پڑھتے تھے اور سب کچھ بادات کرتے تھے بہتر کل بہتر ہی بہتر ہی لیکن پر ہی ہمارے دل نہیں پڑھتے تھے ہمیں ہمارے دل نہیں پڑھتے تھے ہمیں ہمارے دل نہیں پڑھتے تھے تو قرآن کو سیکھ کر ہی سمجھ آرہا ہے آجتاں سے ساکھے اور اسم مقصد ہی ہی ہونا چاہیی قرآن کو سیکھتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو بدھیں پر اپنے عمل کو ملتا دوسروں کے لئے دل نہیں پڑھتے تھے پہنے آپ کو بدھیں اور لوگ نہ عمل دے کے اپنے آپ کو انشاء رہے اور دوسرہ میں مجھے دیا چاہنگی اپنے والدار کو انہیں آنا تھا لیکن گاستا دے کے سکتے ہیں ہم آپ کو سکتے ہیں درستہ میں چھوٹی تھی لیکن ان کے ساتھ آتی تھی اور انہیں آپ کو میرے ابو کے لکھی ہم دو ناغ بھی سنائی تھی ایک بھا اور آپ کو پسند کی آئی تھی تو میرے ابو نے لکھی اور امی نے آپ کے لئے دھجو آئے شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم ماشاءاللہ جدہ ہم جاتے ہیں کلاس ہوئے جدہ ہم جاتے ہیں اجمان بڑھا دار ماشاءاللہ نیٹ پہ دیکھیں ورنٹ سیپ پہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی مجھے اللہ اللہ نے نظر پہ سے بہتر ہے سلام درکھے کام دیا آپ کا اسصرہ صدقہ جاگیا چلتا رہے اتفاق گئے ہوئا اس طرح کے ابھی تھوڑے دن پہلے الحمدلاللہ اپنی فیملی کے ساتھ تمرا کرنے گئے تھے اور وہاں مسجد ربی میں پہٹھی جب صبح کا درست سن رہی تھی جب وہ اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ریاض الجنہ کی سائی پر لے کے جاتے ہیں تو اتنا جمع خفیر تھا خواتین کا کہ آپ دیکھیں آپ کو سب کو اندازہ ہے ماشاءاللہ اور اس وقت اتنی لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو امیر عائشہ وہاں پہ درست دیتے دیتے ہیں انہوں نے کہا میرا آپ سے ایک سوال ہے کائنٹی یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھنا اور کو سپیکنگ لوگ تھے پاکستانی لوگ تھے اس پر بننا دشت کے بھی تھے کچھ اندین بھی تھے لیکن مجوریٹی جو تھی اس پر پاکستان کی باری تھی اس کا مہیند تھا آپ فیلن کریں ارسکاللہ میں آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کیونکہ میں نے بھی ہاتھ چاپ رٹھایا تو اتنا آتا ہے ڈاکے والے کہ مجھے نگا کے پڑھا ہے الحمدللہ پڑھا ہے تو جسی ایسے آتی ہے مجھے کسی کی سامنے ہاتھ کڑا گئے کسی ایک ہاتھ ہوں گا ہاتھ کڑا گئے اس وقت میں نے آپ کو اتنا ہی آت کیا ہوتے پاکستان کہ میں دیکھتا ہوں کہ انہوں کی نگا ایسی نگا ہے ماشاءاللہ ہوتے پاکستان ابھی ہوں نے بہت کام کرنے ہوتے پاکستان اور کب تک ہم ان ایلیاز میں ہٹنے ہی کریں یہاں ہم پڑھائیں گے نہیں یہاں پڑھیں گے نہیں تو ہوتے پاکستان اور یہ اس کے لئے آپ نے بھی دعا کرنے ہم سب نے دعا بھی کرنے وہ لوگ اور وہ اتنا خوش پاس خواتین اور کی بھی شکر ہے ساڑھی جت کو ایک بندر نے آت کھڑا بیتا ہے میں کہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ اپنے جیسے پاکستان یورپ پہ یاد دے تو ایک تو یہ بات دوسرا بھی کہ نیک مجلس میں شاملہ زمینی کا بڑا رہی اچھا سب آتی ہے اور وہ آپ سے ہیچھ دیکھ جاتا اس تازہ نائنٹی ایٹھ ہوں میں اپنی زندگی کا کنیم پوائنٹ جو بھی نہیں چھتی جب میں نے کلی رفاق کو ملیہ اور فرسل کے ساتھ خرسال پر میں دینا پر حمد اللہ آپ کو یاد رہیے میں اس پاکستان سے درست ہوتی جب آپ آئے وہاں پہ تو اس وقت پہ رضبہ بہت سی ہوتی ہے اور کمانٹرین کی مصر تنچے کہا کہ آپ کی جیسے کچھ دیا گیا اس سے پہلے میں آپ کا نام تک نہیں جانتی کچھے نہیں بتا جا نائنٹی ایٹھ میں پہنڈ ہوتی انہوں نے بتایا کہ وہ درس کے لیے آنی اور انہوں نے آپ کا انٹردکشن سارم سے لکھ کے دی اور کہا کہ آپ نے یہ بتانت اور دو سارم میں وہ دوار وہ میرے پر سے لکھی الحمدلہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے ایک نیک خاتون کو ایک نیک انسان کو دیکھا میں نے دل میں اس کی محبت بھی آئی عزت بھی آئی اس کے باوجود کہ میں بہت سارے نام استازہ کرتی تھی میں آپ کے سامنے بولتی نہیں سکتا تو مجھے لگا کہ زندگی میں میں نے کوئی کام ایسا نہیں استازہ اور کوئی دنیا پھر ایسی جنہ نہیں جو میں نے دیکھی گا اور مجھے کبھی 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 نہیں لیکن اگر آپ یہ کہنے جیسے ابھی ایک بہت سیاہ آئی کی اگر آپ کو پر لبار میں آپ کو کہتی ہیں کہ آپ کرتے ہی اس وقت ہیں لوگوں کا خیال جاہ آپ قرآن پڑھ لیتے اور آپ کو اپنی ذات بھول جاتی ہے اس کا سارہ میں تبھی نہیں نہیں یاد رکھا کہ میں کیا ہوں الحمدلللہ اور صرف قرآن سے ہوئی صرف قرآن سے ہوئی صرف کوئی نہیں صرف جزاکو اللہ تو قرآن کی ایک سکیز ہے کہ ہمیں تانی پاتی جاتا ان کے نصرات اور رسطتی ہمیں صرف راکھا رہا جیسے انسان نے عطا سکتا اندھیروں 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 دیکھیں تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر طرف آپ اندھیری اندھیریں نظر آتے ہیں اگر آج کے دور میں روشن نظر آتی نے تو قرآن روشن قرآن ہمیں ہر روز ہر لمحہ ایک روشن دیتا ہے آپ کو اچھے بڑے میں دنی سکھاتا ہے حق اور باطل کا پر واضح کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نے جیسے فرما تھا کہ فکموں کا دور آئیتا قرب تیان حس میں مسلمانوں کے اندر بڑھ جائے اور دھر سے سکھے بن جائیں گے اور خرط بڑھ جائے گا خطل ورد بڑھ جائے گی تو ایسے دور میں اگر کچھ چیز جن فتنوں سے مطبول رکھنے والی ہوگی تو قرآن ہوگی تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لئے جس کو ادارا نبی صلی اللہ وآل کے ذریعے جو میں ملا اتنے صادق اور امیر کے ذریعے ہم کو ملا جس میں کسی قسم شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے جو ہر روز ہمارے معاملات سلزار ہے جو ہر روز ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر آڑے وقت میں ہمارے قام آتا ہے ہر مشکل میں ہمیں اس سے رہنمائی کرتی ہے ہر تقلیل میں ہمارا سہارا بنتا ہے ہر بیتس کا ہر مجبور کا یہ سہارا بن جاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے قرآن دنیا کی جتنی بھی آلہ سہارا قاریم حاصل کر لیں کچھ بن جائیں آپ یقین مانیں اگر اس نے قرآن نہیں پڑا تو سمجھیں کس نے کس نہیں پڑا اگر قرآن آپ جو کچھ پڑے لکھے ساتھ میں آپ قرآن پڑھ لیں تو آپ کو چار چان کر جاتے جاتے زندگی میں ایک سکون کشی روشنی اور ایک کہنا چاہیے کہ وہ تسلی آ جاتی ہے وہ سکون آ جاتا ہے جس کی دنیا تلاش کرتی کوئی اس کو مال میں تلاش کرتا ہے کوئی اس کو شوہر میں تلاش کرتا ہے کوئی اس کو کسی اور چیز میں تلاش کرتا ہے جس کچھ جو قرآن میں ہمارے جسموں کی شفاہ ہے ہماری روح کے لیے ہدایش ہے اور جسموں کے لیے شفاہ ہے اور اس سے ہمیں بہت سی بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے ذہنی امراض دور ہوتے ہیں سکون ملتا ہے دیپریشن دور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے میری جنگی انشاءاللہ اسلام سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم مجھے 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 مجھے